دوستو آج کے پانچ سو سو سال پہلے راجستان میں الگ الگ جو نوائچ کچھ راجہ تھے جے پورو الگ تھے جود پورو الگ تھے بکاندیر تھے چطور تھے ادھے پور تھے مغلوں کا ایک دور چلا راجہوں نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہار مان لی تو راج بچ گیا ان کا یہی سرک مہانا پرتاب کے سامنے تھے رانہ پرتاب کے سامنے تھی کہ آپ اکبر کی گلامی سویکار کر لیں تو آپ کے راج پاٹکوم چھیڑیں گے نہیں اب آپ سنو یہ رانہ یہ کہہ جاتی کہ میں تیرا گلام ہوں تو آپ کا راج ایجٹ تھا ایک طرف کیا تھا راج ایجٹ تھا اور ایک طرف منہ کرنے پہ جنگل میں گئے مکمل کے بستر چھوڑ کے جنگل میں گئے سونے چاندی کے برتر میں کھانے والے رانہ کے پریوار کو گھاس پھوس کی روٹیاں کھانی پڑی بطلے میں کیا کرنا تھا گلا بھی سویکار کرنے تھی اس لیے انہوں نے نہیں سویکارا اس لیے آج وہ میں پھر سے کہتا ہوں ہم نہ تھے تب بھی رانہ تھے ہم کچھ سال کے لیے پرتوی پر آئے ہیں تب بھی رانہ ہیں ہم ایک دن چلے جائیں گے تب بھی رانہ رہیں گے اور بہت مشکل ہے ابھی تالیبان نے عملہ کی افکانستان پہ سب سے رازہ بھا گیا وہاں کا بھا گیا نہ رازہ وہاں کا چھوڑ کے بھا گیا نہ دوستو ایسا یہ قصہ مجھے کل سوامی جی پتا رہے تھے اپنے سیکر کے ایم پی جو ہیں جب پنجاب میں آتنگوات پیک پہ تھا میں بھی بہت چھوٹا بچہ تھا آپ کے پاپا میری عمر دس گیرہ سال تھی ایٹی فور ایٹی تری کی بات کر رہا ہوں میں تو ان کا ایک دینہ گڑ میں ان کے گرو جی کا ایک گرو کل تھا اور وہاں پیک پہ آتنگوات تھا تو سبھی نے کہا ان کو گرو جی کو ان کے جو گرو جی تھے اپنے سوامی جی ہی جو یہاں کی سیکر کے ایم پی ہیں کہ صرف آپ کی جانت قیمتی ہے آپ پہ کہاں چھوڑ کے چلے جاؤ یہ پرسوی پہ کسا پہتا ہے سوامی جی ان سنت نے کہا کہ جب تک اس بستی میں ایک بھی گرستی رہے گا تب تک میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہ دیکھ گرستیاں بیٹھے ہیں اور میں چھوڑ کے چلا گیا تو لوگ کہیں گے سوامی جی موت سے ڈرکے بھاگ گئے سارے گرستی کھالی کر دیں گے تو پھر میری وجود میں جانا پڑے گا اور موت تو کہنا کے آنی ہے عمر میں رہنا نہیں ہوں اس لئے دوستو آج ان کو لوگ پوچھتے ہوا میں اس کہانی کو کیوں سناتا ہوں یہاں پر میں ایک پتا ہوں خود کے بیٹے آپ سے بھی عمر میں بڑھے ہیں دونوں تو میں اس کو جاتا چھا محسوس کر سکتا ہوں ایک پتا وہ چاہے کسان ہو چاہے پھوچ بھی ہو چاہے پولیس بھی ہو چاہے وہ صحیح ہو وہ ہر سمجھ سے لڑ سکتا ہے وہ اپنی اولاد کی ہار کو بردازت نہیں کر سکتا وہ اپنی اولاد کا لٹکا و مو بردازت نہیں کر سکتا میں اے جی پتا بولنا ہوں یہ میرے پاس بہت سے پرڑم ہوتی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جس دن میرے سائل کا چرہ اترا ہوتا میں اس کو پوچھتا کیا دیکھ کے ترے باپ جندہ بیٹھا کہے گا ملٹ کہے گا گم رہے ہر پتا کہتا ہوگا میں جندہ ہوں بھی اور یہ ہمارا صبح کی ہے کہ ہماری بھارتی کلچر ہے کہ ہمارے پتا آخری سانس تک ہمارے سر پہ چھت کی طرح رہتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے باپ وردازت رہم پہنچ جاتے ہیں ہم وہ ہیں جو ہمارے گھر کی پولی میں ایک ڈرائنگ روم بیٹھ کے ہمیں ڈاٹھتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کوچنگ انڈسٹری میں کتنے لوگ آئے کتنے گئے کہ امیتہ پچھن ہی مہان کیوں بڑے سائدہ آپ کو پتا نہیں ہے بہت دن سے بڑے ایک ٹرائے ہوں گے لوگ نام بھول گے امیتہ پہ ایک مہادائی کیوں بڑے یہ سنسکار ہوں کے پتا کے ہریونس رائی بچن جو بہت بڑے پولیٹ رہے ہیں بہت بڑے کوئی رہے ہیں بڑا نام تھا زندگی پر وہ بیکتی ہے اپنے بابو جی کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کی کبھی اپنے پتا کے سامنے چیر پہ نہیں بیٹھے تب وہ امیتہ پچھن ہے آپ کو سب پتا ہے جو پتا کا سایا کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے لوگ بیٹھے ہیں 1990 میں امیتہ پچھن ڈوب گیا کرجے میں سو کروڑ کرزہ تھا سب گاڑی گوڑے سب بگے گھروں پر سب بگے سب فائنس سب بگے سب کڑکی ہوگی تھی دیوالیا گوشت انہیں کی پلاننگ ہوگی تھی دیوالیا گوشت تاکہ پت جاؤ امیتہ آپ کہتا ہے ایک دنے رات کو میرے گھر آیا میں اور بابو جی باتے ہیں بابو جی کے پاس بیٹھا بڑا نیراست تھا بڑا اداست تھا پتا کیا ہو سکتا ہے ایک شکشک کہ جی ریئر سکشکا ہو سکتا ہے پتا کے پاس جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بابو جی زندگی میں بہت سنگرس ہے امیتہ آپ کہتے ہیں اپنے پتا سے کیوں کرزہ ڈوبے ہوئے ہیں بابی چاہتا ہوں میں وہ بات اٹھ کرنا ہوں جو ہوئی ان کے ساتھ ایک سوک روڑ کے فائنڈنس سے ڈوبا ہوا ایک بھانائی اپنے پتا کے پاس بیٹھتے ہیں چیر پہ نیچے اور کہتے ہیں بابو جی زندگی میں بہت سنگرس ہے تو پلٹ کے بابو جی کہتے ہیں امیتہ آپ نظریہ بدل امیتہ آپ سبدوں کو تھا ٹھیک کر زندگی میں سنگرس نہیں ہے زندگی جب تک ہے جب تک سنگرس ہے امیتہ آپ کہتے ہیں کہ اس دن میں یدی ہری ونس رائی پچھل کا بیٹا نہ ہوتا تو میں سوسائیڈ کرنے تک سوچ لیا تھا میں نے تو آج میں واپس جو انیس سو نمی کے بعد جو کی بی سی کا مہنائک بنا ہے وہ اس لئے بنا کہ یوک کے پتا کا بیٹا تھا اور یوک کے بیٹا ایک ہے یوک کے پتا کی اجت کرتا تھا تھی وہاں پتا نہ ہوتے یا وہاں بھی سنسکار نہ ہوتے تو جو امیتہ آپ آج اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نام ہے چار دیس کی پیڈیاں جس ویکتی کی دیوانی ہے چار پیڈیاں دیوانی اُس آدمی کے آج کیبل ایک پتا کی گائیڈ لائن سے اور پھر کہا ریونس راہ بچن نے کہ من کا ہو جائے تو اچھا امیتہ آپ من کا ہو جائے تو اچھا اور من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا امیتہ آپ کہتے ہیں اپنے پتا سے بابو جی بات کچھ سمجھ بھی نہیں آئی یہ کونسی بات کہہ رہے ہو کہ من کا ہو جائے تو اچھا اور من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا تو بڑے بچن صاحب کہتے ہیں امیتاب آپ کے من کا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے آپ کے من کا نہیں ہوتا ہے تو اشور کے خدا کے من کا ہوتا ہے اشور خدا کبھی ہمارا برا نہیں سوچ سکتا ہمیں ہو سکتا سمجھ میں نہیں آئے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب نیٹ اور جیئی کی تیاری کر رہے ہیں سیلیکشن ہو جائے تو اچھا نہ ہو تو مان کے چلنا اشور کچھ اور چاہتا ہوگا اپنے پیلنٹس کے سامنے مو لٹکا کے مت جانا وہ ٹوٹ جائیں گے بے سرمی میں نہیں کرنی ہے کیا ہے نہیں یہ بات کیا ہو گیا آنکھیں چکی ہوئی ہوں بڑا چہرے پہ کچھ حد تک کتنا چیز رکھنا کہ پیتا کو بات رو میں جاک کے رونا نہ پڑے کیونکہ مارا پیتا کا دھروفہ ہے ماں جب چاہے رو لیتی ہے پیتا رو لے سکتا مجھے اس بات کو ڈسکوز نہیں کرنا چاہیے یہ سائل جا کے گھر بتا دے گا میرا چھوٹا بیٹا ابھی سپین گیا ہم اس کو ویدہ کر رہے تھے میری دھرم پتنی وہیں گیٹ پہ ٹینوے بھا رہی تھی میں نے جان دیا کہ کیا بکواس ہے مجھے پتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو بھار نہیں تھے اندر میرے بھی تھے کیونکہ میرا جگر کا ٹکڑا پی دیش جا رہا تھا پیتا کی مجبوریاں ہوتی ہیں یہ مجبوری تیرے پیتا کی بھی ہیں یہ ہر پیتا کی پرابلم ہے کہ وہ پیتا رو نہیں سکتا تو دوستو تو جو میں نے کہا مہارانہ پرتاب نے گلامی سوکار نہ کی پورا پریوار تھا یہ پریوار کے سنسکار تھے کل کو بیٹا کہ دے میسیج کہ دے ہم تو جنگل نہیں جائیں گے تجھا رانی منا کر دے ہم تو جنگل نہیں جاؤں گے تجھا بھگ تو بھی مہارانہ پرتاب نہیں ہوتے آپ کو پتا مہارانہ پرتاب کے بھائی ان کے ساتھ نہیں سکتی سنگھ ساتھ نہیں تھے سکتی سنگھ اکبر کے ساتھ تھے بہت اچھا ڈائلوگ ہے کہ رام اسٹیہ جیتے کی لکشمن ساتھ تھے رام اسٹیہ جیتے کی لکشمن ساتھ تھے کسر اسٹیہ جیتے کی بدرام ساتھ تھے رانہ اس لیے ہارے کیونکہ سکتی سنگھ ساتھ نہیں تھے اسٹے اپنے بھائی کا ساتھ میں چھوڑنا زندگی میں تو سب رسطے سیکنڈری ہے بھائی بین سے اچھا کوئی رسطہ نہیں ہے پلیز ایک بار اس رسطے کے لئے طالب جوڑ داروالے تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ من کا ہو جائے تو اچھا من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا ریزلٹ ہمارے پکش میں پڑے اچھی بات ہے نہ پڑے تو بے سرمی بھی نہیں کرنی ہے لیکن پتا کے سامنے اتنا مت اداس ہو جانا کہ پتا کو بند کمرے میں جا کے اپنے آنکھ کو ایسے پہنچنا پڑے پلیز ہاں جوڑتا ہوں اور ایک بات جا کے لکھ دینا میری بات آس سمجھ میں آ جائے گی وہ بڑے بن جائیں گے اور نہیں سمجھ آئے گی تو جب تم چاریس پہ آگے تب پڑے پڑے جائے گی ایک ڈائلوگ بہت پیارا ہے سفل ویکتی اپنے جوانے میں سفلتا کسے اور ایک سفل ویکتی اپنے جوانے میں ہم نے یہ بے کوفیاں کی کسے ہو سناتے ہیں کسے سنانے ہیں سفلتا کہ سنا ہو جائے ایسے پلتا کہ کسے چلنے ہیں جندگی کے آگے چلنے ہیں بھائی تو دوستو رانہ نے سوکار نہیں کیا رانہ نے گلامی سوکار نہیں کی پریوار جنگل میں ساتھ چلا گیا پریوار ساتھ رہا باقی سب سپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں رانی بیٹا کہہ سکتا تھا کیا پاگل ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اور دوستو وفاداری بڑی چیز ہے چیتک ایک گوڑائی تو تھا چیتک رانہ گوڑائی تو تھا نا چیتک بھی تو دوستو زندہ ہب تک آپ بھی چیتک سمادھی بڑی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے جب لڑائی چل رہی تھی وہ کہہ سکتا ہے ایک پاہر سے کسرے پاہر پہ جانا تھا میں روکٹے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ایک مغل تھے رانہ بہت گھائل تھے وہ کھائی ہے ایک اب بھی بڑی ہے آپ جا کے دیکھنا میرا ایک ریویتر ہے جب بھی دوستو آپ سیلیکٹ ہو جاؤ اور کچھ ہو تو چٹوڑ کی حلدی گھانٹی دیکھ کیا نا حلدی گھانٹی دیکھ کیا نا کہ ایک شیر یا لڑا کیسے ہوگا یار یا شیر کیسے لڑا ہوگا یار اس گاٹی پیسے وہ چیتک کودا تھا وہ گاٹی آج بھی ہے وہاں اس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ گھوڑا اتنی لمبی سانگ گا سکتا ہے کیا اپنے مالک کو اوپر بٹھا کے اس میں اس کے بعد ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی چیتک کی اور ٹوٹی ٹانگ سے وہ گھوڑ دور تک لے گا رانا کو اس لیے رانا اور چیتک کبھی ختم نہیں ہو سکتے زندگی میں وفاداری جانور بھی کر لیتا ہے نا تو بھی جندہ رہتا ہے اور وفاد گھڑا ری کرے تو اس دیس میں جیچند نام اس کے بعد کسی نے نکڑا نہیں جس نے پرتھولاد چوندوکہ دیا اس کے بعد اس دیس میں جیچند نام نکڑا کسی نے اور ایک بہت کڑوی بات کہتا ہوں رہے ساتھ اپنوں کا دینا گھر گھر ہوتا ہے ویبیشن نے سائتہ تو رام کی کی تھی بہت کڑوی بات ہے ویبیشن نے سائتہ تو رام کی کی تھی پڑ آج بھی گھر میں کوئی چگلی کرتا ہے تو ایک ہی کہتے ہیں کہاں سے پیدا ہوگا ہے ویبیشن کیونکہ بھائی کو چھوڑ دیا تھا وہ بات الگ ہے بھائی دورچاری تھا پھر بھی آج بھی ویبیشن نام کسی کا نہیں ہوتا ہے تو ڈیر پرانہ جنگل چلے جاتے ہیں کوئی فرق نے پرانہ کو ایک سورویر تھا لیکن ایک کتن وہ اپنے بیٹے کے لئے روٹی بناتے ہیں وہ بھی گھاس پھوس کی اور جب وہ روٹی اپنے بچے کو کھلاتے ہیں امر سنگھ کو اتنے میں جنگل کا بلاو جو ہوتا ہے جنگل کے جانور جو ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ سے چھن کے لے کے جاتے ہیں آپ سوچو یار راج دربار چھوڑ کے ایک بندہ جنگل بیٹھا ہے کوئی فرق نہ مستا ہے بڑ بیٹے کے ہاتھ سے جب وہ روٹی چھنتا ہے جنگل کا بلاو تب وہ بندہ کہتا اب اکبر تیری گلامی سویکار ہے اور وہاں پیتھل نام کے وقتی ہوتے ہیں جو ایک پتھر لکھ کے رانہ کو اس کلنگ سے بچاتے ہیں میں کیول ایک پیتھل کا کام کرنے کے لئے آپ کے سامنے کھڑاؤں ایک پتھا پتھر کی طرح میں کھڑا ہوں اور پیتھل کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوئی آپ کو کن لگے تو میری اس چار لائنوں کو آخری سے گیت میں جو آئیں گے میں یاد کر لینا آپ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے نہ بنے کوئی فرق نہ پڑتا ہے دیش میں 0.001% ڈاکٹر ہے 0.01% انجینئر ہے دیش چلتا انسانوں سے انجینئرنگ میڈیکل ایک پیٹ پالنے کا جریہ ہے سب کچھ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پریاس کریں سیلیکشن ہوگا نہیں کوئی بات نہیں دوستو جب ایک بلاب جب اس سے گھاس کی نوٹی چھینتے ہیں جو شیر جو رانہ جو ہمارا سورویر نہیں ٹوٹتا کبر سے وہ بیٹے کے آنسوں کے سامنے ٹوٹتا ہے پلیز ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے جھوٹ مت بولنا بہت پریسار ہوتا پیتا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا سویکار کر لینا وہ ماف کر دیں گے کبھی جھوٹ مت بولنا کبھی بھانے مت بنانا اور چھوٹی چھوٹی ہار پر مو لڑکا کے مجھ جانا وہ کہیں گے کچھ نہیں میں بھی جندہ ہوں جندہ مت کروں کوچنگ کھولنے کے بعد میرے سامنے بھی دو تین سینہ ایک تپ سے بجاز بھی یاد ہے میرے پیتا نے سے پچیس سال میں تین ہی بار بلا کے بات کیے میرے سے باقیوں کے تو ٹھیک کام کر رہا ہے دو یا دو یا تی بلا ہے میرے کو جندہ مت کرنا تیرا باپ کو بھی جندہ ہے وہ طاقت میری لئے آج بھی یاد ہے اور میں لڑ گیا ہرتیس سے اسی کی در چھبیس سال سے آج بھی اتیس جندگی جنہوں مستی سے کام کرتا ہوں صبح آتا ہوں آپ آٹھ بجے رات دو آنگو بارہ بجے یہاں سے تو ڈیئر جب روٹی چھنتا ایک بلا اور ایک پتہ روتا ہے ایک سورویر ایک راجہ ایک مہارانہ کی ہر ایک ہاسری روٹی یہ مہارواری میں ہے کیونکہ لکھیوی سیٹھیا جی کنہلال جی ہیں چوزانگڑ کے ہی ہیں ایک بار سبھی لوگ اس قویتہ کے رچیتہ کنہلال سیٹھیا جی کے جوڑ دا تعلیہ بجائیں ان کو پرنام چوزانگڑ ایک جگہ چورو میں ان کی لکھیر کبیتہ ہے جس کو ہم گستاکی کر رہے ہیں گانے کی دوستو کام سب کو کرنا پڑتا ہم امیسا کہتا ہوں چاہے آپ شیر ہیں یا ہرڑ ہیں ایک جنگل میں صبح سیر اٹھتا ہے اس کو اس سے تیز دوڑنا پڑتا ہے کہ وہ تیز نہ دوڑے گا تو اس کے شکار ہاتھ نہیں آئے گا اور شیر کیا ہوا شکار نہیں کھاتے ہیں تو کر کے کھاتے ہیں شکار اور ایک ہرن صبح اٹھتا ہے وہ اس سے تیز دوڑتا ہے اس کو پتا میں تیز نہیں دوڑوں گا تو مجھے شیر کھا جائے گا ہرن کو اس سے دوڑنا ہے کہ اس کو جان بچانی ہے شیر کو اس سے دوڑنا ہے کہ شکار کو کھانا ہے آپ سے چھت سو نبی نمبر والے ہوں چاہ تین سو پچاس نمبر والے ہوں اگلے دس دن دوڑنا سب کو ہے پڑنا سب کو ہے چھت سو نبی والا سات سو بیس کے لیے تین سو نبی والا چھت سو کے لیے اس لئے کوئی فرق نہیں میرے سامنے بیٹھے کسی بچے میں سب کو دس دن طاقت لگانی ہے پوری چان لگا دو یار ہم پوری ٹیم ہم ستر لوگ آپ کے ساتھ ہیں ڈاؤن لگ لوگ اور میں کیوں تس کھنٹے مانتا ہوں صبح سات سے بارہ رات کو سات سے بارہ تس کھنٹے دے تو پانس دنگل بچے ہوئے پیش چھوڑنا نہیں ہے بارہ کوئی چھتا دنگل تھوکے آئیں گے وہاں کہ ہر ایک آسری روٹی ہی جد بن بلاوڑو لے بھاگیو نانو سو امرو چیخ پڑیو رانا رو سویو دکھ جاگیو کیا کہتے رانا ہوں لڑوں گھنوں ہوں سیو گھنوں ہوں لڑوں گھنوں ہوں سیو گھنوں میں وادی ماں نے بچا ون میں پاس نہیں راکھی رن میں بہرہ روک خون بہا ون جد یاد کروں جد یاد کروں حلدی گھاٹی نینہ میں رکھت اتر آوے جد یاد کروں حلدی گھاٹی نینہ میں رکھت اتر آوے سکھ دکھرو ساتھی چیتکڑو سوٹی سی ہوک جگہ جاوے کیوں چیتک تب ختم ہو چکا تھا ہوں لڑو گڑوں ہوں سیو گڑوں میں وہ لڑائی تھی ایک راجہ کی مغلوں کے ساتھ ایسی لڑائی آپ کے پتا روز لڑتے ہیں کسی کا پتا پھوج میں ہے کسمیر بیٹھے ہیں جہاں مائنس بس ٹیمبرٹر ہوتا ہے کوئی پھوج میں ہے کوئی پولیس میں ہے کوئی کھیت میں کام کر رہا ہوں گے اس سمائے کوئی دکان پہ ہوں گے کہیں چوب پہ ہوں گے ایک ڈائیلو کرنا کہ ایک پتا اس لیے ٹیپن کا تھنڈا کھانا کھاتا ہے کہ اس کا پریوار گرم کھانا کھائے کبھی گور کرنا تمہیں روٹیاں گرم ملتی ہیں بہت سو کے پتا ہیں جو اپنی آفیس میں ٹیپن ریکھ کے جاتے ہیں جو تھنڈا کھانا ہو جاتا ہے تو ہمارے پتا کے تھنڈے کھانے کیمت یہ کہ ہم گرم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے دھرم بن جاتا ہے اس وقتی کو امپریشان نہیں کریں ہوں لڑوں گھنوں ہوں سیوں گھنوں میں وادی ماں نے بچا مننے میں پاچھ نہیں راکھی رن میں بیریاں روکھونے پا مننے جد یاد کروں ہندی گھاٹی نینہ میں رکھت اُتر آوے شک دکھ رو ساتھی چیت کڑو سوٹی سی ہوک جگہ جاوے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہاں بیس پرسنٹ بیٹیوں کے پتا ایسے ہوں گے جنہوں کو گاؤں والوں تانے مارے ہوں گے چھوڑی کو کہے کوئی اتنی مہنگی پڑھائی پڑھا رہے ہو سمپل بی اے سی کر آکے ساتھی کر دو میں گاؤں سے لکھنا ہوں ساں مجھے پتا ہے آپ کے پتا لڑ رہے ہوں پہی اسے میرے گھر میں ہوا تھا میرے بڑی سسٹر ہے ایٹی وون میں گریجیویشن میں تھے میرے گھر میں لوگ ہمیں تانے مارتے میرے پتا کو میں بہت چھوٹا بچاتا سنا ہوا ہے ہمارا ہوتا نے گاؤں میں ہوتا ہوتا ہے آج بھی لگتے کسی نے کسی پہ پہنے آج بھی لکھ تو دیکھوں جد راج کور نے روٹی نے بولوں ہندو دھرم نے بولوں ہندوانی چوٹی نے وہ گئے دہ پھر سارے دھرم کو بھول جاتا ہوں میں بھول جاتا ہوں چھتری ہوں میں کب ہے بچے کے رونے پر بس اس قبیتہ کا بھاؤ سمجھنا رانہ آپ اپنے پتا کو رانہ کے طرح رکھو آپ کے پتا رانہ آپ کے لئے وہ مارانہ آپ کے لئے آپ ایک امر سنگھ اس کے بیٹے ہیں اور سامنے کڑا پیتھل آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے میں کیوں نے رول ہوتا کر رہا ہوں پیتھل کا پیتھل کیا ہے اس قبیتہ کے اندر تک پتہ لگ جائے گا ہر ایک آسری روٹی ہی جدے پن بلاوڑوں لے بھاگیو نانوں سو امروں چیخ پڑیو رانہ رو سویو دکھ جاگیو او لڑیو گھنوں او سیو گھنوں میں وادی ماں نے بچاوننے میں پاچھ نہیں راکیرن میں بیریاں روکھوں نے بہاوننے جد آج بلکھ تو دیکھوں جد آج بلکھ تو دیکھوں میں راج کمر نے روٹی نے بھولو چتریا دھرم نے بھولو ان دیوانی چوٹی نے آسوچ آسوچ ہوئی دو ٹوک تڑک آسوچ ہوئی دو ٹوک تڑک رانہ ری بھی میں بجر چھاتی آسوچ ہوئی دو ٹوک تڑک رانہ ری بھی میں بجر چھاتی آنکھ 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 آ ادھار لے کے بھی آپ کو بھیج رہے ہیں اور پھر آپ یہاں پڑھائی نہیں کرو پھر آپ ان گڑھیوں میں گھوم آوراؤں کی طرح تو یہ ہسن آپ کے پتا کا ہوگا اور اپنا سیدھا کہتے ہیں لائے بھی چل رہا ہے جس کے کارن کسی کے ماں باپ کے آنکھ میں پانی ہے وہ اس درتی پہ ہونا نہ ہونا برابر میرے لیتو آپ کے کارن پیدا کرنے والوں کے آنکھ میں پانی ہے تو آپ کیول درتی کا بوجھ ہے کچھ نہیں اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کیا پیدا کرنے والوں آپ کو جب ایک تھی اپنے ماں باپ کا کسی کہنے ہو سکتا وہ آسوچ ہوئی دو ٹوکے تڑک ران آری بھی میں بجر چھاتی آنکھا میں آنسو بھر بولیو ہوں لکھ سیوں اکبر نے پاتی میں دعوے سے کر رہا ہوں چھوڑے چھوڑیو جتنا انتجار پارہ سیکٹمبری کی شام کو میرے کو اور آپ کے پتا کو اور میری ٹیم کو ہے کہ تیرا سکور چھت سو پچاس آئے مان کے چلنا تیرے کچھ ایسے پڑوسی بھی ہوں گے جن کو بارہ سیکٹمبر کا انتجار ہے کہ اس کا سکور چھت سو نہیں آ جائے آر ایو اگری ہیں ایسے لوگ جتنا انتجار مجھے میری ٹیم کو ہے کہ تیرا سکور سات سو بیس آئے مان کے چلنا ہر سماج میں یہ گندگیاں ہوتی ہیں ہر سماج میں ہر پریوار میں ہر گاؤں میں کسپے میں کچھ لوگ اس بات میں بھی ہوں گے کہ کہیں اس کا سلیکسٹ نہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہو کہ بارہ تاریخی شام کو وہ جیت سے ہم ہار جائیں بارہ کی شام کو وہ نے جتنے چیئے رہے ہیں جیسے ہی رانہ کا پتر اکبر کے پاس پہنچا ایک پتھر جی نام کے راجہ تھے بکانیر کی جو اکبر کے وہاں تھے نوگری مان لویا دربار میں تھے وہ موچ رکھتے تھے اکبر کہتا تھا بھی پتھل موچ کس بات کی ہے سارے راجہ تو میرے گلام ہو گئے اب کون سی ہکڑی ہے تیری موچوں میں موچ ہمارے اب تو خیر جمعنا بدل گیا پہلے موچ ایک آنمان شان تھی تو پتھل جی کہتے تھے رانہ سے اکبر سے کہ جس دن وہ میرا رانہ جس دن میرا وہ شیر تیری گلامی سوکار کر لے گا اس دن موچ ہونڈوا لیں گے جب تک وہ ہمارا شیر جندہ ہے یہ موچ اوپر رہیں گی اس پتھل کے لئے ایک بار تارے دوڑنا دوستو آسوچ ہوئی دوڑوں کے تڑک رانہ ری بھی میں بجر چھاتی آنکھا میں آنسو بھر بھولیو ہوں لکھ سوں اکبر نے پاتی پھر سے کہتا ہوں رہے ایک چھوڑے چھوڑیو بارہ تاری کو ایسی پاتی نہ لکھنے پڑے پیتا کو جیسے ہی وہ لیٹر اکبر کے پاس پتھر اکبر کے پاس گیا اکبر کا تو سپنا یہ تھا کہ کب ہم یہ شیر میری گلامی سوکار کرے اور کب میں کب ہم پیتھل جی کی بیستی کروں یہ جو لوگ ہیں انکت ان کو سمجھا گیا اندی کے اندر اور یہ اپنا کام چلتا ہے انہیں کام بند کر دو اٹھوٹے کیسے ان کو دوستو بارہ تاری کی شام کو ہمارے پتا کو کہیں ایسا نہیں کرنا پڑے گا تو صحیح تھا کوئی پڑھو سی گاندر نہیں آ جائے کیوں پہلے کہا جانا وہ کہا تیری اولاد کے تیرے دوڑ پتہ نہیں دیکھے دے لگو یہ سننا چاہتے ہو تو الگ بات ہے تو پیتھل جی کی انسلٹ کرنے کو تو اکبر پیار تھا آسوچ ہوئی تو ٹوٹو کے تڑک راناری بھی میں بجر چھاتی آنکھا میں آنسو بھر بولو ہوں لکھ سیوں اکبر نے پاتی جد رانارہ سندے سے گیا کس کے پاس اکبر کے پاس جب رانارہ سندے سے گیا اکبر رو سپنوں سو ساچو بھے اکبر کا سپنہ یہ تھا جد رانارہ سندے سے گیا اکبر رو سپنوں سو ساچو پر نینے کریا وشواس نہیں جد بانچ بانچنے پھر بانچو اکبر کا پت رانارہ کا پتر ملا اکبر کو جد رانارہ آخر پڑتا ہی اکبر رو سپنوں سو ساچو پر نینے کریا وشواس نہیں جد بانچ بانچنے پھر بانچو سکندی بنتی ہے کہ پتر کو بار بار پڑا اکبر نے وشواس نہیں ہوا ویسا ہی وشواس جیسا ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے ہمارے آجاد چندر سیکھر کو گولیاں مارنے کے بعد بھی سوسرے گوریاں بہت دیر تک پاس نہیں گئے کیونکہ مرے بھی سیر سے بھی وہ ڈڑ رہے تھے ایک بار آجاد سیکھر کلتا لے بجائے جانے کسہ چندر سیکھر آجاد کو دھوکے سے ہمارا تھا ان کو خود اپنی پھر چھوٹ کر لیا لیکن ان فلنگوں کی ہمت نہیں پڑی وہ ہی تو ہیں یار جن کے کان آج ہم یہ گیت کویتیں گا رہے ہیں یہاں پر نہیں تو آپ دیکھ لو کیا آپ افغانستان میں گھر چھوڑنے پڑ گئے دوستو دیش کیا ہوتا ہے اے یو آپیڈی دیش کیا ہوتا ہے latest example افغانستان کا راجہ کمجور ہو تو دیش چھوڑنا پڑ جاتا ہے رامانے راجہ ہمارے پورو جامے سمجھتا تھے وہ ہمیں سے ایک لائن کہتے تھے کہ کھینچ دو اپنے خون سے جمی پہ لکیر کھینچ دو اپنے خون سے جمی پہ لکیر اس طرف آنا پائے نہ راون کوئی توڑ تو ہاتھ اگر ہاتھ اٹھنے لگے چھو نہ پائے نہ سیتا کا دامن کوئی رام بھی تمہیں لکشمن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں بات یا سنا کرتا ہم اس دیش پہ رہتے ہیں کارگل کی لڑائی میں میرے وہ 20-20-22 سال کے میرے زیدہ مائنس 30 دگری کے ٹیمپریچر پہ کارگل کی دھاٹیوں کو انہوں نے ناکھون سے گھٹا اپنے تو میرا دیش آجاد ہے تو ہم کہتے ہیں بولو بات ماتا کی جد رانہ را آکھر پڑتا ہی اکبر رو سپنوں سو ساچو پر نینے کریاں وشواس نہیں جد بانچ بانچنے پھر بانچو ویسے ہی جیسے پھر نی پاس نہیں گئے میرے اس شیئر کے جیسے پتر پڑھا پیتھل کی انسلٹ کرنے کے لیے اکبر نے دودھ بھیجے چھوڑے چھوڑیوں بارہ تاریخی شام کو دودھ آپ کے پتا کسے گھر بھیجیں آپ کے گھر کوئی دودھ نہیں آنا چاہیے بولو ہاں یا نا ہاں یا نا میری دعاؤں میں اتنا اثر ہو یا کے لئے دس دن بھی کبح آپ کے ساتھ رہے گا میسا یا مالک آپ کے پتا گا رہے ہیں آپ کے دادا گا رہے ہیں آپ کے لئے ہر وہ وقتی گا رہا ہے جو آپ کا کیلٹیکر ہے کہ میری دعاؤں میں اتنا اثر ہو ہر درد کم سے تم بے خبر ہو اُمیدیں ٹوٹے نہ میرے آشیاں نے کی اُمیدیں ٹوٹے نہ میرے آشیاں نے کی خوشیاں ملے تم کو سارے جمانے کی آتن لاد لڑاواں رہے تیرے سنگ پیار نبھاواں باقی سب سپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں ایک بار اپنوں کے لئے تو بارہ کی شام کو دوت ہم بھیجیں گے وہ نہیں وہ کہتے ہیں مت دکھاؤ جکم دل کے ہر وقتی اتھیلی پہ نمک لئے گھومتا ہے پیتاک اور ماں چھوٹے بہن بھائیوں کا دوستو بارہ تاریخ کی شام جب نمبر جڑ کے میسیج کرو وارسپ کرو لگنا چاہیے کی سیروں کا ریزلٹ آیا ہے اور پھر بھی کہتا ہوں پھر بھی ریزلٹ ہیتی ہے ہمیں لگایا کچھ نیگیٹیو ہے تو ابھی مون نہیں لٹکانا ہے یہ پرسن لینا اکبر لو سپنو سو ساچو پر نین کریابی سواسن نہیں جد مانچ مانچنے پھر مانچو بس دودھ ایسارہ پا بھا گیا اکبر ترن دودھ بھیجے بس دودھ ایسارہ پا بھا گیا پیتھڑنے ترن تے بھلاوانے نے اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک آنے جا رانہ سے مہارنا بڑے وہ کہتے ہیں کہ چودہ ساتھ جنگل میں گھومنے کے بعد ہی رام سر رام بنے تھے وہ نہ بٹکتے تو سائد نہیں بنتے مرے دو پچھتے رام بس دودھ ایسارہ پا بھا گیا پیتھڑنے ترن تے بھلاوانے کرنیارو پیتھل آپو گیو اکبر رو بھرم میٹاوانے بس دودھ ایسارہ پا بھا گیا پیتھڑنے ترن تے بھلاوانے کرنیارو پیتھل آپو گیو اکبر رو بھرم میٹاوانے پیتھل جائے اب تو دوستو اکبر نے ہمارے پیتھل کی بیجتی کی وہ برداست نہیں ہو سکتے بھائی یہ بیجتی ہمارے پیتھا کی نہیں ہونے چھی ہمارے سیل سی کی نہیں ہونے چھی ان ٹیچرز کی نہیں ہونے چھی جو میں پڑھایا آپ کو سال دو سال دیکھ سال ایک بہت کاری بات کہی میں جاندوہ گاؤں میں لائیو کرنے گیا تھا انہوں نے کہا کہ سیل سی نے کیا دیا ہے پیسہ پڑھنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے سیکر میں بھوستان نہیں ہوتی تم دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے آدھے کوٹا پہنچتے نہیں پیسے آپ کے پاس ہوں گے لیکن سائی وہاں ایک بھڑ کا حصہ ہو جاتے آپ لو یہاں لگتا بہت سو ہمارا سیل سی ہماری سیکر ہمارا ہے اور اکبر کی جو لائنیں پیتھل کے لیے ہیں یہ ہمارے پیتا کو نہیں سننی پڑے بستان میں باندھ لیو ہے میں باندھ لیو ہے پیتھل سنے پنجڑا میں جنگلی سیر پکڑے اکبر بہت دیویں کرتا ہے کہ ہوں آج بادشاہ دھرتی رو کیونکہ ایک مطر رانہ تھے تو گلام نہیں تھے رانہ گلامیں لے تھے تو اکبر پوری دھرتی کا بادشاہ تھا ہوں آج بادشاہ دھرتی رو میواری پاگ پگھا میں ہے بیوار کی پگڑی پاروں میں کہا نا پتا کی پگڑی پگڑی سے بڑا کوئی سمان آپ نے کبھی کئی بار ہوتا ہے کچھ سادیاں ہوتے ہیں بیٹیوں کی کچھ نالائک راکسس ٹائپ کے لوگ دہیج مانگتے ہیں پھیرے میں پچھے کو اٹھا لیتے ہیں تو پتا پگڑی میری پگڑی رکھ لے بھائی تیرے پاؤں میں رکھتا ہوں یہ سین کئی بار اس دیش میں سماس میں دیکھنے مل جاتے ہیں وہ راکسس ہی ہوتے ہیں پھرے میں راکسس سینگ ہوتے ہیں بینا سینگ راکسس سماس کے اندر ہے ہوں آج بادشاہ دھرتی رو میواری پاگ پگھا میں ہے اب اور پتا اب اور کٹھے رجپوتی کھون رگا میں ہے تو اس وقت راجہ کری راجپوت تھے راجپوت کا مطل راجہ راجپوت کو ایک جات نہیں ہے تو راج کرتے تھے اس نے کہا ہوں آج بادشاہ دھرتی رو میواری پاگ پگھا میں ہے اب اور پتا اب اور کٹھے رجپوتی کھون رگا میں پتا اور کہاں کوئی کھون کے ایرگوں میں دوڑ دے والا میں باندھ لیو ہے پی تھل سن پنجڑا میں جنلی سیر پکڑ سیر تو بھائی چنگل گئے ہوتا ہے سرکس کے سیر تو کیا شیر ہوتا ہے میں باندھ لیو ہے پی تھل سن پنجڑا میں جنلی سیر پکڑ اوہ دیکھ کے ہاتھ روک آگج ہے تو دیکھیاں پھر اسی کیاں اکڑ پی تھل اس طرح جنگلی سیر کو میں باندھ لیا پنجڑے میں اور یہ پتر ہے اس کے راج دربار کا دیکھ لے کچھ لوگ یہی تو ویٹ کر رہے ہیں کہ تیرے نیٹ کے نمبر جڑیں اور تیرے باپو کو وارسپ کریں اس کے تو کچھ نہیں ہوئے مجھے میرا اوما سنکر آج بھی یاد ہے ایک میرا ڈوکٹر ہے میرا چیلا اس کو پھر کوٹ کروں گا میں جو ابھی ایم بی بی ایس پوری کر کے ایم او لگا ہوا ہے کھا جو ہے آپ کے بچوں میں اس لکے کا سیلیکشن تین سال نہیں ہو پایا کوئی بھی کان رہا دو سال سیلیکٹ بی ڈی ایس میں ہوا ویٹنگ میں رہا گاؤں میں جانتے ہیں گاؤں کی بس جاتی ہیں گاؤں میں گوارڈ ہوتا ہے وہاں پاس رکھتی ہیں جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اوما سنکر نے کہا بوس تو سیکنڈ بار سیلیکشن نہیں ہوا تو دن کی بس میں گاؤں گیا تو گاؤں کے گوارڈ میں کچھ چھوڑے بیٹھے تھے تو خود اسمیں پاس نہیں تھے مجھے کہا آؤ ڈوکٹر ساب کیونکہ ان کو پتا تھا میرا سیکنڈ نہیں ہوا تو میری گردن چھوڑی ہوئی تھی اور میں نے اس دن قسم کھالی تھی کہ میں ایم بی بی ایس میں سیکنڈ کے بعد ہی رات گاؤں کی دن کی بس میں آؤں گا اوما کہتا ہے میرا کہ بوس دو سال پھر میں رات کو بس میں گاؤں سے گیا اور جیلٹ آیا پھر دن کی بس میں گیا پر دروپہ کے دیکھ میں سماج کا اس دن مجھے کسے نہیں کہا آؤ ڈوکٹر ساب کیونکہ پتا تھا آؤں میں ڈوکٹر بن چکا ہوں دنیا کیول جکبوں پہ نمک چھڑتی ہے ہوں آج پاتشاہ دھرتی رو میں واری پاگ پگھا میں ہے اب اور بتا من اور کٹھے رجپوتی خون رگا میں ہے میں باندھلیو ہے پیتھر سن پنجڑا میں چنگلی سیر پکڑ اوہ دیکھے ہاتھ رو کاغج ہے تو دیکھیاں پھر سینکیاں اکڑ اکبر کہتا ہے اب بتا تیرے کون سی اکڑی ہے یہ موچھ ہونڈوا آتے لیے پیتھر جی نے پتر دیکھا رانہ کے رازدربار کا پتر تھا مور لگی بھی تھی رانہ را دوستو پیتھر نے جیسے ہی پتر دیکھا تو بلکل پیتھر جی کی نجھے جمین کی سک گئی پیتھر جی اس وقت پریشان ہوئے نیچے اس کو دھرتھی کسے گئی بلکل دوستو وہ پتر پڑتے ہی ان کو آنکھوں پانی تھا اور نیچے کی جمین کی سک گئی آدمی کے پیتھر جی کہتے ہیں ایک پر سے کہ آپ کی اجازت ہو تو پوچھنا اس پتر کے بارے میں جو حکم ہو یہ تو لکھ بھیجوں پیتھر نے پتر پڑا جب میں نے کسے گئی آنکھوں پانی تھا تو کہتے ہیں پیتھر جی کہاں نے سٹارٹ یہاں سے اور ہی آگے جو حکم ہو یہ تو لکھ بھیجوں رانہ نے کا گجر ہے خاتر اکبر ٹون میں کہتا ہے تو پوچھ بھلا ہی پیتھل توں آبات سہی بولو اکبر جیسے رانہ کے راز دروار کی مہور کا پتر پڑا پیتھل جی نے آنکھ میں پانی تھا نیچے جمین کس کی پڑ پھر کہیں تتکال سمل آبات سپائی جھوٹی ہے پیتھل نے کہا نہیں نہیں رانہ کی شاہ آن اٹوٹی ہے رانہ کی شاہ آن اٹوٹی ہے رانہ کبھی تیرے پتر لکھ سکتے ہیں بھرم ہے کوئی ہے یہ کوئی چار ہے رانہ کے ساتھ آپ کہو تو میں پتر لکھتوں رازہ کے دروار میں تھا پرمیشن ضروری تھی تو اکبر نے پھر ٹونٹ میں کہا جا پوچھ لے اور اب جو ایک پتھل کا پتھر تھا جو رانہ کے پاس آیا اور رانہ نے جو پتھل کو جواب دیا اس پتھر کی دین ہے کہ آج رانہ مہرانہ ہے ان کے ساتھ کے جتے راجہ رجوارے تھے ان کا کسی کا نام نہیں جانتے رانہ تھے رانہ ہیں رانہ رہیں گے یہ مارے پرکاس مالی بھائی کا بہت پیار گیت ہے ماں یڈ تھا رو وہ پھوت کٹھے وہ ایک لنگ سردار کٹھے وہ مہرانہ بھرتاب کٹھے وہ مہرانہ بھرتاب کٹھے ہم اس دیس میں ہیں دوستو ان دیسوں میں نہیں ہے جب بھائی بھائی کو مار کے گرتی پیٹھ جاتے ہیں ہم اس دیس میں ہیں جب پنہ دھائی وچھت نبھانے کے لیے اپنے بیٹے کو سُڑا کے اپنے سامنے سامنے کٹھوا دیتی ہے پنہ دھائی وفاتاری میں بیٹا کٹھوا دیتی ہے تو کسہ پڑھا ہوگا اتھیاسوں میں کہ اول اس ونس کو بچانے کے لیے اپنے کھون کو سُڑا دیا اور آپ سوچے ایک ماں کے سامنے ایک بیٹے کو تلوار سے کٹھ دیا جائے ایک سال کے بچے کو کیا مات بیٹی ہوگی لیکن پھر بھائی ڈائی لوگ ہے ہم رہے نہ رہے ہم تھے نہ تھے پنہ تھی پنہ ہے پنہ رہے گی پچھلے دنوں سرندر چودری کبیتہ ہے ایک لوگ ہے بہت میری کبیتہ ہے پنہ دہائی پہ بہت سکتہ لکھئے تو دوستو یہ پتھل کا لیٹر یہ پتھر رانہ کے پاس گیا وہ پتھر کیا ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا اب میں پتھل کے پتھل کا رول ادا کر رہا ہوں آپ اور آپ کے پتھا اور آپ کے پریوار کیلئے یہ لئے کہیں آپ ٹوٹ رہے ہو چھوک رہے ہو تو کیا کہتے ہیں پتھل جی میں آج سنی ہے سی ہڑ لیو میں آج سنی ہے سی ہڑ لیو دادڑ لیا سا گیا سو ویلو میں آج سنی ہے سی ہڑ لیو دادڑ لیا سا گیا سو ویلو میں آج سنی ہے سور جڑو پیتل کہتا ہے رانا ہم نے سنا کہ ایک شیر گدروں کے ساتھ سوئے گا رانا ہم نے سنا ہے کہ ایک باطل کا ٹکڑا سورج کو ڈھکلے گا یہ کہاں تک صحیح بات ہے میں آج سنی ہی ہے سی ہڈلیو گادر لیا ساگے سووے لو میں آج سنی ہی ہے سورج جڑو بادر ری اوٹیاں کھو ایلو اور جیسے پتر پہنچتا رانا کے پاس پیتھڑ را کا گجے پڑتا ہی راناری آنکھاں لال ہوئی یہ آپ کے لئے اگلے سات دن نہ بھوک نہ پیاس نہ نیند پریوار کے لئے بارہ سپٹمبر کی شام کے لئے سب کچھ بھول جاؤ پریوار میں کچھیں کچھیں آئے پیتھڑ را آکھر پڑتا ہی راناری آنکھاں لال ہوئی دکار منے میں کائر ہوں وہ پیتھڑ را آکھر پڑتا ہی راناری آنکھاں لال ہوئی دکار منے میں کائر ہوں وہ رانہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اگلے ساتھ دن کے لئے میں دس دن میں میں پوری محنت کر کے میرے پریوار کی کوششیں آتی ہیں تو میں لا کے رہوں گا اور ان باتوں کو لے کے بھی آپ اپنے پریوار کے پرتی اپنا پن مہنت نہیں کر سکتے ہو تو مجھے آپ کا میرا پرنام ہے ایسے جندہ لہا سے کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے ہوں بھوک مروں ہوں پیاس مروں میں واد دھرا آجاد رہے ہوں گور اجادا میں بھٹکوں پر مند میں ماری یاد رہے رانہ کہتے ہوں بھوک مروں ہوں پیاس مروں میں واد دھرا آجاد رہے ہوں گھور اجادا میں بھٹکوں پر من میں ماری ماں مطلب دھرکی ماں کی یاد رہے یہی آپ کو کرنا ہے دستینہ تمہارے پاس آئیٹی وادو تیس دو تمہارے پاس ہے اور تو بائیس تیس کے ہیں اب اس سے مٹھا بند کر لوگے ہنگیاں وہاں کھڑا کر دیں گے بائیس اور بیسمنٹ اور بھی پیتھل رہا آنکھر پڑتا ہی رانہ رہی آنکھیں لال ہوئی دکار منہ میں کائر ہوں نہ ہر رہی ایک للکار ہوئی ہوں بھوک مروں ہوں پیاس مروں میواڑ دھرا آجاد رہے ہوں گھور اجادہ میں بھٹکوں پٹ من میں ماری یاد رہے اور پھر وہ شیر لکھتا ہے اس اکبر کو پھر دکھتا ہوں رہے وہ اکبر ہار کے بھی اس کا نام نہیں ہے مررانہ آج بھی چورائے پہ چیتک پہ کھڑا مل جاتا ہے ایک بار مررانہ کے طرح جوڑا پیتر نے کیا کہا پیتر نے کہا میں آج سنی ہے سی ہڈ لو گاہ دلیا سا گے سو اے لو میں آج سنی ہے سی ہڈ لو گاہ دلیا سا گے سو اے لو میں آج سنی ہے سورجڑو بادل ہی اوٹ آنکھو اے لو ہم نے سونا ایک شیر گدڑ کے ساتھ سوئے گا ہم نے سونا ہے ایک سورج کا ٹکڑا دکھلے گا بادل کو پھر وہ میرا سورویر ہمارے پوروچ پڑنا پرتاب جو لائن لکھتے ہیں نہیں جنی رے گاہ دڑی کوکھر اسی انہیں باتوں پہ آپ کے روم پہ کھڑے دہا ہوتے ہیں یا تو آپ کو یہ بات پلے نہیں پڑتی ہے یا پھر آپ کسی گاہ دیا نہیں نہیں جنی رے گاہ دڑی کوکھر اسی جو سیہری تھا پی جھے لے لی رانہ کہتے ہیں کسی گاہ دلی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو سیہری کی تھا پی جھے لے لی ہاں کئی بار ایک تشیر پڑا منے کئی بار ہوتا تھا ہے کدے کدے گاد دھانسیوں سنگ ہار جاوے کدے کدے گاد دھانسیوں سنگ ہار جاوے سمیں کو بھرو سوکو نہیں کد پلٹی مار جاوے کئی بار سمیں آ جاتا کدنوں کا بھی پر رانہ کے پاس پیتھل جی تھے ان کا سمیں خراب نہیں ہو سکتا تھا نہیں جنی رے گاد دھڑی کو کھلا سی جو سیہری تھا پی جھے لے لی نہیں جنی رے گاد دھڑی کو کھلا سی جو سیہری تھا پی جھے لے لی نہیں بڑھ رے پاتڑی رو ٹکڑو سورج نے اوٹیاں لے لے لی نا تو کوئی گتڑ نے ایسا پچھا پیدا کیا ہے جو سیہری تھا پی جھے لے لی نہیں پڑی رے پاتڑی رو ٹکڑو سورج نے اوٹیاں لے لے لی یہ پتر جو واپس گئے آکبر کے پاس تو دوستو بارہ سپٹمبر کو آپ کے گھر میں ایسے ہونا چاہیے رانہ را آخر پڑتا ہی پیتھل ری چھاتی دونی ہی ہندوانی سورج چمک ہے رانہ را آخر پڑتا ہی پیتھل ری چھاتی دونی ہی ہندوانی سورج چمک ہے اکبر ری دنیا سونی ہرے گاسری روٹی جد بن بلاوڑو لے بھاگیو نانو سو امرو چیخ پڑیو رانہ رو سویو دکھ جاگیو ہرے گاسری روٹی